اسلام علیکم سامین اپنی آج کی اس ویڈیو میں ہم جیٹوں کے جس مشہور گوت پر بات کریں گے وہ گرائی جیٹ ہے جو کہ بنیادی طور پر ریچنا تو آب اور گجران والا بار جو کہ خصوصا ان کا ہی علاقہ ہے میں پائی جاتی ہے گرائی وسیب مانے پر ایک ذری قبیلہ ہے جو کہ اس علاقے کے بہت سے جیٹوں میں مشترکے چیز ہیں میں اپنی ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے اپنے نئے آنے والے سامین سے درخواست کروں گا کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور میرے چینل پر موجود پرانی جیٹوں کو متعلق تمام ویڈیوز کو ضرور دیکھ لیں جن میں انہیں جیٹوں کے ثقافت کے بارے میں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اور اپنے پرانے سامین سے میں معذرت کھا ہوں کہ میں اس صفحہ ویڈیو بہت دیر سے لے کے آیا تھوڑا سا بھی دیسا آپ نے چینل پر دیکھ رہی ہوگا کہ ایک دوسرے پراجیکٹ پر کام چال رہا تھا جو کہ ویڈیو آپ اپلوڈ ہو چکی ہے دو تین دن پہلے اس کا ٹریلر آیا تھا تو ابھی دوبارہ ہم اپنے ٹاپک پر واپس آتے ہیں گجرامالا کی عبادی کے پہلے مسنف کیپٹن نسبت جو کہ بارگ جٹوں کو متعلق لکھتے ہیں اور درج زیل چیزیں بیان کرتے ہیں زری قبیلیں بے شمار ہیں اور راجپوتی نسل کا ایک بڑا حصہ بھی اس چیز کا دعویٰ کرتا ہے اور ان کے مختلف قسم کے قبیلیں لہور سیالکوٹ اور امریسر کے اردگرد کے زلوں میں رہتے ہیں جہاں ان کے اصل خاندان کی بڑی اتداد اپنے ذاتی گھر بنا چکی تھی اور جلد ہی ان کی اگلی نسلیں کچھ میل آگے شمال کی جانب گھومی اور انہوں نے اس دلہ میں اپنی نئی بستیاں قائم کر لی کچھ گرائے بھی بنیادی طور پر راجپوت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور ان کے کسی جد امجد کا کہنا ہے کہ وہ پڑوسی علاقے سے آئے ہیں تمام بنجابی قبیلوں اور گروہوں کی طرح گرائوں کی بھی بنیادی داستانیں ہیں ریچنا تو آپ کا آدھا شمالی علاقہ جو کہ مجودہ دور میں سیالکوٹ ناروال اور گجرانالا جیسے ازلاں ہیں ان جگوں پر ہمیشہ سے جٹوں کا غلبہ تاری رہا ہے جاٹ قبیلے جیسا کہ باجوہ چٹھا تڑر اور وڑائج کی زیادہ در دے ہی عبادی ہے رسم و رواج اور روایات میں گرائے ان قبیلوں سے بہت مماثلت رکھتے ہیں جیسا کہ کیپٹن نسبت نے لکھا اس صورتحال میں دوسرے جاٹ قبیلوں کی طرح گرائے بھی راجپوتی نسل جو کہ سروہا یا سروہا کہلاتا ہے کہ نسل ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ان کی زیادہ معلومات دوسرے کچھ جاٹ قبیلے جیسا کہ ہنجرہ ان کی تاریخی داستانوں سے حاصل ہوتی ہے تقریبا تمام گرائی داستانیں ان کے جد امجد گرائے نامی ایک شخص سے حوالہ دی جاتی ہیں اور دلچسپ بات یہ ہے کہ لفظ گرائے ایک نیلگئی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جو کہ بڑی ہرن بارہ سنگا کی ایک قسم ہے اس لیے اس بات کو مانا جا سکتا ہے کہ گرائے ان کے کسی جد امجد کا ارضی نام ہو سکتا ہے جیسا کہ نک نیم کہا جاتا ہے کچھ کہانیوں میں وہ کہتا ہے کہ اس جد امجد کو سرسا جو کہ ایک شہر کا نام ہے چھوڑنا پڑا جو کہ مجودہ دور میں ہریانہ کے نام سے مجود ہے اور اس نے یہ سرسب چراغاہوں کی تلاش میں چھوڑا وہ کسی ایسی جگہ کی تلاش میں تھا جہاں وہ اپنے مویشیوں کے لیے چراغگاہ ڈون سکے غردازپور میں گرائے اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ لو نامی ایک شخص کی اولاد ہیں جو کہ سوریہ ونشی خاندان سے تلق رکھتا تھا لو ملوہ میں خار مور نام کی ایک جگہ پر رہتا تھا جہاں وہ سلطان کا دربار میں سرکاری احدے پر فائز تھا اور کہا جاتا ہے کہ سلطان کے ساتھ اس کے تعلقات خراب ہو گئے اور وہ اپنے خاندان کو لے کر راوی کے ساحلوں پر باگ گیا تاہم گجرانہ کے رہائشی گرائیوں میں یہ ایک روایت عام ملتی ہے کہ گرائیہ قبیلہ چندر ونشی راجپوت کی نسل ہے جس کا پوتا مائی لکی تھل سے آیا تھا جو مجودہ زلہ بکڑ ہے اس کا قبیلہ سیالکوڑ کے شمال میں مجود جمعوں کے علاقے میں عباد ہو گیا سردار دوگرا سے لڑائی کے بعد جمعوں کی بہاڑیوں سے نیچے اتر آئے اور پھر وہ رانہ نامی ایک سردار کے مات ہت رہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ سب مغلوں کے پنجاب میں دور حکومت کے دران واقعہ ہوا ان کے قبائلی نسب نامے میں جو دوسرا نام رونما ہوتا ہے وہ بڈ یا بڈہ ہے کہا جاتا ہے کہ اس کے بیس بیٹے تھے اور غرائے ان میں سے کسی ایک اولاد ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں لفظ بڈہ کا مطلب ہے بورا آدمی لیکن یہاں یہ قبیلے کے باپ یا بانی کا طور پر استعمال ہو رہا ہے مثال کا طور پر گوندل بھی کسی جد امجد کا ہی ایک نام تھا جو کہ بعد میں ایک قبیلہ بن گیا یہاں لفظ بڈہ کا حقیقی مطلب بانی یا قبیلے کا نو عبادکار ہے یعنی کہ قبیلے کو پیدا کرنے والا وہ پہلا فرد ایک دوسرا نام جو گرائوں میں واضح نظر آتا ہے وہ بابا مد کا ہے کہا جاتا ہے کہ یہ قبیلے میں ہونے والے جگڑوں کو حل کرتا تھا اور ہر چہدری کے لیے خیت مختص کرتا تھا یہ بابا مد صوفی پیر مدہ شاہ سلطان کا حوالہ دیتا ہے جس کا مزار بڈہ گرائیہ گاؤں میں ہے کچھ قرائے دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے دعوت بندگی کرمانی سے ملنے کے بعد اسلام قبول کیا جو کہ پندرہ سو تیرہ کو پیدا ہوئے اور پندرہ سو پچتر کو اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے یہ صبح ملطان کے ایک مسلمان صوفی ہیں جن کا کہنا تھا کہ انہوں نے بار کے علاقے کے بہت سے جات گروہوں کا مذہب تبدیل کروایا تھا ان کا ذکر تڑر اور چٹھا قبیلوں کی بنیادی داستانوں میں بھی کیا گیا ہے مجودہ گاؤں بڈہ گرائیہ جو کہ گجرانالا شہر کے مغربی جنوب میں واقع ہے اس کو بڈہ کے عارضی قیام پذیر ہونے کا علاقہ کہا جاتا ہے افتدائی طور پر یہ علاقہ بڈہ گرائیہ دا کے نام سے بھی جانا جاتا تھا جس کو پنجابی ایمانوں میں بانی گاؤں بھی کہا جاتا ہے اصل گاؤں بڈہ گرائیہ کا جنوب سے تین کلومیٹر کے فاصلے پر واقع تھا اور کہا جاتا ہے کہ یہ زلزلے میں تباہ ہو گیا تھا گاؤں کی تباہی کے بعد بچنے والے لوگ ارد گرد کے علاقے میں عباد ہو گئے اور کچھ دور دراز کے علاقوں میں باگ گئے گجرانالا میں اب گرائیوں کی کئی عبادیاں ہیں جو کہ اس نسل کے بچے ہوئے افراد کے نام سے ہیں جس نے یہ عبادی قائم کی تھی ان میں بپرا کلان گرائیہ بپرا خرد گرائیہ چٹی گرائیہ ہرچو کی گرائیہ لونلے ججو کی گرائیہ ڈیر ورکا پپلی گرائیہ سیدو گرائیہ رتہ گرائیہ اور مایہ گرائیہ شامل ہیں بڈہ گرائیہ کے نام سے ایک گاؤں جو کہ دسکا کے نزدیک زلہ سیالکوڑ میں واقع ہے یہ گاؤں بھی بڈہ کی ایک اولاد سے اس وقت بسایا گیا تھا جب زلزلے سے اصل گاؤں تباہ ہو گیا تھا تمام گرائیہ جو اب گرائیہ سیالکوڑ ناروال اور گرداسپور میں رہتے ہیں وہ تمام خود کو بڈہ گرائیہ گاؤں سے منسلک کرتے ہیں گرائیہ میں ان کے اکتیس ذاتی گاؤں ہیں سیالکوڑ میں ان کے گاؤں پسرور کی تحصیل کے شمال مشرق میں واقع ہیں ایک مردم شماری میں بتایا گیا کہ جو قبیلہ دو آب کے ساتھ واقع تھا اس قبیلے کا نبے فیصد حصہ ریچنا دو آب اور گرداسپور میں پایا جاتا ہے جو کہ اس وقت شکرگڑ کی تحصیل میں شامل ہو چکا ہے اس بارے میں ایک اسلامی نظریہ ملتا ہے کہ ہندو گرائے سب سلطانی ہندو یعنی صوفی سخی سرور کے پیروکار تھے اور تقریبا یہ تمام بیسویں صدی کے وسط میں سیخ مذہب میں شامل ہوئے اور آج کا طور میں گرائے صرف مسلمان یا سیخ ہیں آج کی ویڈیو کو یہی پر ختم کرتے ہیں جانے سے پہلے اس ویڈیو کو ضرور لائک کر دیجئے گا اور پرانی ویڈیوز کو بھی ضرور دیکھ لیں ان میں کوئی بھی فالت ویڈیو نہیں ہے جو بھی ویڈیوز ہیں بڑی رسرچ کے بعد بنی ہوئی ہیں تو ان میں آپ کو جو بھی ڈیٹا ملے گا وہ بہت ہی یعنی اچھا ڈیٹا ہے اس میں خامی کی کوئی گنجائش نہیں ہے لیکن اگر خامی کوئی نکلتی ہے آپ اس کو نوٹ کرتے ہیں تو آپ ضرور مجھو اقتاد دیجئے گا تاکہ میں بھی اپنی کریکشن کر لوں تو شکریہ ختم کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو یہیں پر السلام علیکم